اسلام علیکم خالص ہے فدین آپ کے ساتھ جناب ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے ٹریڈرز ایسے ہیں جو شورٹ کی ٹرمنالوجی سے واقف نہیں ہیں کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ جو لوگ نارمل ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آہ شیئرز خریدتے ہیں اور ہولڈ کرتے ہیں آئی پی اوز لیتے ہیں اس طرح کے اس ٹریڈنگ پہ سٹارٹ لیتے ہیں تو ان کا شورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور عام طور پہ اگر وہ آہ ٹریٹ کر رہے ہوں فننمنٹلز پر تب بھی وہ عام طور پہ شورٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو وہ جو ہے اچھے سٹاک اور اچھے گروت کو دیکھ کر بائے کر لیتے ہیں اور پھر جو ایک ان کا ٹارگٹ پرائس ہوتی ہے اس پہ سیل کر دیتے ہیں بہرحال تو ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم آج صرف اور صرف شورٹ پر بات کریں گے یہاں پر کہ شورٹ کیا چیز ہے دیکھئے کوئی بھی ٹریٹ کو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ٹریٹ کو مکمل کرنے کے لیے انٹری اینڈ ایکزٹ اس میں کوئی شک کی گنجائش تو نہیں ہے یہ بات بکو بھی واقف ہیں کسی بھی ٹریٹ کو کرنے کے لیے ہمیں انٹری لینے پڑتی ہے اور ایکزٹ لینے پڑتی ہے تب جا کے ٹریٹ مکمل ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ بولش مارکٹ ہے تو آپ اس کو یہاں پر بائے کرتے ہیں اور یہاں پر سیل کرتے ہیں یہ بائے کیا آپ نے اور یہ آپ نے سیل کر دیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو بیچ کا ڈیفرنس ہے یہ آپ کا پروفٹ بن جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اچھا تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ مارکٹ صرف بولش چل رہی ہو مارکٹ تو اگر فرس کیجئے کہا جا رہا ہے کہ شوٹ ویڈ سٹاپ لاؤس بلو فورٹی ٹو اس کا مطلب سوری ویڈ سٹاپ لاؤس اب آف فورٹی ٹو تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ لیول جو ہے ریزسٹنس یہ فورٹی ٹو ہے ہم یہاں پہ شوٹ کر رہے ہیں اس ایریا میں اور ہم اس کا سٹاپ لاؤس یہاں پہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شوٹ بائے میں آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ بائے کرتے ہیں اور یہاں اوپر جانے کیا سوچتے ہیں اور یہاں پہ سٹاپ لاؤس لیتے ہیں یہی ہوتا ہے نا آپ اوپر جاتی ہے مارکٹ تو ہم سپورٹ لیول کے نیچے سٹاپ لاؤس لیتے ہیں یہاں پر ریزسٹنس لیول کے اوپر سٹاپ لاؤس لیتے ہیں اور ہم نیچے جاتے ہیں اور جب پہلی سپورٹ آنے لگتی ہے یا جو بھی ٹارگٹ آپ کو آپ کی call لیں دیا ہے آپ وہاں پر اس کو buy کر لیتے ہیں جو buy کرتے ہیں آپ اس کو تو مختلف نام دیے جاتے ہیں اس کو short close کرنا بھی کہتے ہیں short کو square کرنا بھی کہتے ہیں تو basically آپ جب short کو اپنی close کرتے ہیں یا قتم کرتے ہیں یا trade کو مکمل کرتے ہیں trade مکمل کیسے ہوتی ہے entry exit تو آپ نے entry یہاں لی تھی اب آپ یہاں exit لے رہے ہیں یعنی کہ buy کر رہے ہیں یہاں پہ sell کیا ہے تو یہاں buy کرنا پڑے گا کیونکہ ٹریڈ میں ایک سیل اور ایک بائی ہونی چاہیے لازمی اس کے بغیر ٹریڈ تو نہیں ہو سکتی تو اس میں کیا تھا بائی پھر سیل تھی اس میں سیل پھر بائی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بائی بیک کرنے کو ہم بائی بیک بھی کہتے ہیں سکوئر بھی کہتے ہیں شارٹ کلوز کرنا بھی کہتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے جو شارٹ پر میں نے کی ہے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو یور most welcome to comment in a comment box یا پھر آپ کے پاس ہی نمبر سامنے آ رہا ہوگا zero three four five two seven six eight six eight zero اس پہ وٹس اپ کریں اگر کوئی سوال ہے میں مزید کوشش کروں گا اگر کوئی confusion ہے تو اس کو clear کیا جائے اور اگر کسی کو شارٹ کی terminology سمجھ میں نہیں آتی تب بھی مجھے بتائیں کہ شارٹ اگر کیوں ہوتا ہے اس سے کیا ہے تو پھر ہم اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں کہا کہ یہ کافی لمی discussion ہو جائے گی تو اس لیے میں نے اس کو بھی limited رکھائے بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے کی تینکیو